جب کبھی سونے چاندی اور مادنیات کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن زمین میں دخن خزانوں اور مادنیات کی طرف چلا جاتا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اصل خزانے زمین میں نہیں بلکہ ہمارے اوپر پھیلے ہوئے آسمان میں بکھرے ہوئے ہیں تو آئیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق زمین پر پائے جانے والے اناثر در حقیقت زمین میں نہیں بلکہ کہیں دور دراز تباہ ہونے والے ستاروں کے اندر پیدا ہوئے ہوتے ہیں جب کبھی سورج سے کئی گناہ بڑا ستارہ مرنے کے قریب ہوتا ہے اور جس وقت اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو یہ اس ستارے کی موت کی علامت ہے یہی لوہا جہاں انسانوں کے فائدے کے لیے نعمت کبرا سے کم نہیں تو وہیں اس ستارے کے لیے اس قدر نقصان دے ہے کہ اس کی پیدائی کی وجہ سے یہ ستارہ بلاخت تباہی سے ہم کنار ہو جاتا ہے اور تمام اناثر کائنات میں بکھر جاتے ہیں اور بکھرنے والی اسی اس ستارڈسٹ سے مختلف مادنیاں اور قیمتی دھاتوں سے بھرپور ہماری سمین وجود میں آئی تھی اسی حقیقت کو قرآن سورہ حدید میں یوں بیان کرتا ہے اور ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا ہے کہ اس میں سخت مقصان بھی ہے اور انسانوں کے لیے فائدہ بھی ہے پھر سائنسی تحقیقات سے یہ بات بھی پتا چلی جہاں ایک طرف مادنیات اسٹار ڈست کی شکل میں کائنات میں بکھر جاتی ہیں تو وہیں اس ستارے کے مرکز میں ایک ایسا نیا ستارہ وجود میں آتا ہے جس کا حجم صرف 20 کلومیٹر تک ہوتا ہے لیکن اس کی کمیت سورج سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس ستارے کو نیوٹرون اسٹار کہتے ہیں اور جب کبھی ایسے دو نیوٹرون ستارے آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر اس کے ٹکراؤں سے سونے چاندی پلاٹینیم اور یورینیم کے ایسے خزانے وجود میں آتے ہیں جس کا تصور بھی محال ہے اس ایک ٹکراؤں کے نتیجے میں اتنی بڑی مقدار میں سونا پیدا ہوتا ہے کہ اس سونے کے دس چاند بنائے جا سکتے ہیں پھر معاملہ یہی نہیں رکھتا اگر کوئی بہت ہی بڑا ستارہ تباہ ہو جس کو ہائپر نووہ کہتے ہیں تو اس کے مرکز میں جو ستارہ بنتا ہے وہ تو پورے کا پورا ہرے کا ہوتا ہے پچھلے سال بی ٹی ایم 37093 نامی عظیم ستارہ دریافت ہوا ہے جو پورا ہرے کا ستارہ ہے یہ ہے تو چار ہزار کلومیٹر وسیع لیکن اس کا وزن سورج سے بھی زیادہ ہے اس ستارے کو لکی سٹار کا نام دیا گیا ہے یہ تو صرف ایک ستارے کی بات ہے جناب کائنات میں کم و بیش ایک سیکنڈ کے بعد ایک ستارہ تباہ ہو کر کائنات کے عظیم خزانے کو عظیم ترین بناتا چلا جا رہا ہے اسی بات کو قرآن سورہ حجر میں یوں بیان کرتا ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور ہم ان کو ایک مقررہ مقدار میں آسمان سے نازل کرتے ہیں جب آسمانی خزانے اتنے بڑے ہو تو ان میں سے انتہائی حقیر مقدار کا استعمال ہمارے لئے تو باعث حیرت ہوگا لیکن اللہ کے لئے بہت آسان ہے قرآن سورہ زخرف میں کہتا ہے اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اوپر کی منزلوں میں چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب سونے چاندی کے بنا دیتے ہیں لیکن یہ تو محض دنیاوی زندگی کا معلومتہ ہے اب قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے جواب دیں کہ چودہ سو سال پہلے وہ کونسی سائنس اور کونسی ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے قرآن نے انسانوں کو ان خزانوں کی اطلاع دی جن کے بارے میں اس وقت کا انسان پتن نواقف تھا موسیقی